آج دس جون دو ہزار اکیس باپ دادا کے ماں واقع ہیں میٹھے بچے عمر بابا آیا ہے عمر بابا میں عمر بنانے والا بابا آیا ہے تمہیں گیان کا تیسرا نیتر دینے تو ابھی تم تینوں کالوں اور تینوں لوگوں کو جانتے ہو دنیا میں کسی کو تیسری نیتر کا پتہ ہی نہیں مندیر میں جاؤ دیوتاؤں کو دکھاتے ہیں دھان سے دیکھو بیچ میں دکھاتے ہیں ایک تیسری آنکھ بنی ہوتی ہے پر تیسری آنکھ ہوتی ہے دنیا پر کوئی تو وہ ہے تیسری آنکھ جو پرماتمہ گیان کی آنکھ دیتا ہے بدھی دیتا ہے جس سے کی ہماری بدھی میں سارا گیان آ جاتا ہے کیا گیان آتا ہے تینوں لوگوں کا تین لوگوں سے ہے مول وطن سکشم وطن اور ستھول وطن اور ستھول وطن میں تینوں کالوں کا پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا گیان تم جانتے ہو پرشن ہے روحانی باپ اور روحوں کو ورسہ کس آدھار پر دیتے ہیں یعنی ہم آتماؤں کو ورسہ لینے کا ادھکار پرپرٹی لینے کا ادھکار کس بیس پر ملتا ہے اتربابنے کا پڑھائی کے آدھار پر پڑھائی کا مطلب یہ نہیں کہ مرلی ہم نے چار بار پڑھ لیجی نہیں مرلی کو پڑھنا میس پہلے مرلی پڑھی پھر سمجھی پھر آپ کے ساتھ دن میں کیا کیا پرولم آئی تھی اپنی پرولم کو مرلی کے حساب سے آپ نے کیسے ٹھیک کیا کسی نے آپ کو پرولم بتائی اس کی پرولم کو مرلی کے حساب سے آپ نے کیسے ٹھیک کیا اپنا دماغ نہیں لگانا دوسروں کو دماغ یوز نہیں کرنا بابا کی شریمت کیا ہے اس کے حساب سے کیسے پرورتن کیا اسے کہتے ہیں پڑھائی سٹڈی یہ چیک کرو کیسے کتنا منن کیا پھر کیا مکھا نکالا منتن کیا منتن سے جو مکھا نکالا جسے آپ سب کی پرولم سوال ہوئی اسے کہتے ہیں سٹڈی بابا کی پڑھائی اور پڑھائی کا سار کیا ہماری بابا نے بتایا جو بچے اچھی ریتی پڑھتے ہیں یعنی دے ابیمان کو چھوڑ دے ہی ابیمانی رہنے کا پرشارت کرتے ہیں محنت کیا ہے پرشارت کیا ہے باڈی کانشن سے سول کانشن بننا انہیں ہی باپ کا ورسہ ملتا ہے اب لوکک باپ صرف بچوں کو ورسہ دیتے ہیں میل کو ورسہ دیتے ہیں بیٹے کو ورسہ دیں گے لیکن پار لوکک باپ کا سمندھ اور روحوں سے ہے میل فی میل سے نہیں سبھی روحیں اس کے بچے ہیں اس لیے روحوں کو ورسہ دیتے ہیں جیت ہے بھولے نات سے نرالا کوئی اور نہیں بگڑی کو بنانے والا کوئی اور نہیں اوم شانتی روحانی بچے روحانی باپ سے عمر قطع سن رہے ہیں عمر قطع سن رہے ہیں یعنی اس مرتیو لوگ سے اس کلیو سے عمر لوگ یعنی ستیو میں جانے کے لیے نرالا کو عمر لوگ نہیں کہا جاتا عمر لوگ عمر لوگ جہاں تم اکال مرتیو کو نہیں پاتے ہو جہاں ان ٹائملی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے عمر لوگ یہ نہیں کہ آتما شریع نہیں چھوڑتی پوری آئیو جیتی ہے تو روحانی باپ جس کو عمر نات کہا جاتا ہے ضرور عمر لوگ میں لے جانے کے لیے مرتیو لوگ میں قطع سنائیں گے اسی کلیو میں قطع سنائیں گے پھر تین قطعیں بھارت میں ہی مشہور ہیں کونسی قطع؟ عمر قطع ست نرائن کی قطع اور تجری کی قطع اب بھگتی مار میں تو تجری کا عرض کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں تو گیان کا تیسرا نیتر سوائے گیان ساگر عمر بنانے والے بابا کے سوائے کوئی دے ہی نہ سکے تو یہ بھی بھگتی مار میں جھوٹی قطعیں سناتے ہیں تو میٹھے میٹھے روحانی بچے اب جان گئے ہیں ہم جان چکے ہو کوئی ترکال درشی ہوتا ہی نہیں منہ تینوں کالوں ارطات شرشتی کے آدھی انت کو دنیا میں کوئی جانتے ہی نہیں منہ مول وطن سکشم وطن ستھول وطن کو بہت جانتے ہیں تین لوگ ہیں یہ تو بہت جانتے ہیں پر تو تینوں کالوں کے آدھی مد انت کو کوئی نہیں جانتے شروع سے لے کر لاش تک کوئی نہیں جانتے اب میٹھے میٹھے روحانی بچے روحانی باپ سے سن رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے بچے بنے ہیں ہم ان کے بچے بنے ہیں اور ایک ہی بار تم روحانی بچوں کو روحانی باپ ملا ہے باپ نہیں پھر روحوں کو پڑھاتے ہیں اور سب روحوں کو پڑھاتے ہیں تو اور سب دے ابیمانی ہونے کے کارن کہتے ہیں میں یہ پڑھتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یعنی دے ابیمان آ جاتا ہے ابھی اس سنگم پر روحانی باپ آ کر روحانی بچوں کو کہتے ہیں تم اچھی رتی پڑھو کیا بابا کہہ رہا ہے بچوں کو تم اچھی رتی پڑھو باپ سے ہر ایک بچہ ورسہ لینے کا حق دار ہے کیوں کیونکہ ہی سب روحانی بچے ہونا لوکک سمبند میں صرف بچہ میل ہے ورسے کا حق دار بنتا ہے اس پار لوکک سمبند میں سبھی بچوں یعنی سبھی روحوں کو ورسہ ملتا ہے آدمی رشتی رکھو بس میں آتما ہوں تو برسہ ملے گا ہی ملے گا اب امرنات کی بھی دنیا میں قطع سناتے ہیں کیا سناتے قطع میں کہتے ہیں پاروتی کو پہاڑ پر اوہ کندراؤں میں جا کر قطع سنائیں اب یہ تو رونگ ہے رونگ کیسے ہو گیا کہ ایک پاروتی کو وہ اوپر جا کے قطع سنائے گا کہ ہے نا تو اب تم بچے جانتے ہو کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے سچ تو ضرور سچا بابا ہی سنائیں گے تب ہی کہتے ہیں God is truth کیوں باتے God is truth دنیا میں سچ نہیں ہیں اس لئے بولنا پڑا تو باپ ایک ہی بار سچ سنائے خلی سناتے نہیں ہیں سچ کھنڈ کا مالک بناتے ہیں ستیوں کا سورہ کا مالک بناتے ہیں اور تم ہی جانتے ہو اس جھوٹ کھنڈ کو تو آگ لگنی ہے تو یہ جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے ان آنکھوں سے دیکھتا ہے یہ رہے گا ہی نہیں بس سمیں باقی تھوڑا ہے تو یہ شیو بابا کا گیان یگے ہے جیسے لوکک سنبند میں لوکک سنبند میں بھی باپ یگے رچتے ہیں کوئی رودر یگے رچتے ہیں کوئی گیتہ یگے رچتے ہیں کوئی رمائن یگے رچتے ہیں اور یہ ہے شیو بابا یعنی رودر گیان یگے شیو بابا کو ہی رودر یگے رچا اسے رودر بھی کہتے ہیں تو شیو بابا کے دورہ رچا گیا ہے رودر گیان یگے اس میں تو صرف جونتل جلاتے ہیں یہاں پر گیان دیتے ہیں کیوں اور یہ ہے انتیم یگ کیونکہ تم جانتے ہو ہم عمر پوری میں اب جا رہے ہیں باقی کدھر نائم ہے باقی تھوڑے منٹ کا اب راستہ ہے تھوڑے منٹ کا بناش کا اب ہوگا پریورتن کا اب ہوگا بات کی بات ہے اس شریر کا تب کوئی پروستہ نہیں ہے اب کوئی بھی منشی کو یہ پتہ ہی نہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں مرتی لوگ سے عمر لوگ میں جانے کے لیے چالیس ہزار ورش ابھی پڑے ہیں کہتے ہیں نا کلیو گو بھی چھوٹا بچہ بھی تو چالیس ہزار ورش پڑے ہیں کہیں عمر لوگ کہا جاتا ہے ستیوں کو تو تم بچوں کو ابھی بابا سمک بیٹھ عمر کتھا تیجری کی کتھا ست نرائن کی کتھا سنا رہے ہیں اور بھکتی مارک میں کیا کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھا ہی ہے پھر بھکتی مارک کا کتنا وستار ہے جیسے جھاڑ کا بڑا وستار ہوتا ہے ایک بھی سے کتنا بڑا پیڑ بنتا ہے ویسے ہی بھکتی کا بھی بڑا وستار ہے کیا ہے کرم کانڈ کا جھاڑ ہے کرم کانڈ کیا ہے یگے کرو ورت کرو نیم کرو جپ کرو تپ کرو شاستر پڑو آدھی آدھی کتنا کرتے ہیں اس جنم کے بھگتوں بہت بیٹھے ہی ہیں منشیوں کی وردی ہوتی رہتی ہے تم بھکتی مارک میں آئے ہو تب سے دوسرے دھرم ستاپن ہوئے پہلے ایک ہی دھرم تھا جب تا دھرم ہم جب بھکتی مارک میں آئے پھر اوپر سے اور آتو آئے آگئے پھر آگے سجرا چلا منعہ ہر ایک کا اپنے دھرم سے کنیکشن ہے ہر ایک دھرم کی رسم رواج الگ ہے یہ بھارت عمر پوری تھا اب بھارت ملتیو لوگ ہے کلیوک بن گیا اور تم آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم والے تھے بابا یاد کر رہے ہیں آپ کو آپ ہی آدھی سناتن دیوی دیوتا دھرم والے تھے پرنتو اب کیا ہوا اب پتت ہونے کے کاراں تم اپنے کو دیوتا کہلائی نہیں سکتے یہ تم کو بغول گیا ہے کہ ہم سو دیوتا تھے جیسے کہتے ہیں کرائشت نے ہمارا دھرم ساپن کیا تو ہمارے کرسچن چلے آئے کرائشت آیا اس کے پیچھے کرسچن دھرم کی آدم ہیں پرمدام سے آگئی ایسے نہیں کہ یوروپین دھرم کیا ہے کرسچن یوروپ میں تھے تو دھرم کا نام ہی یوروپ رکھ دیا ایسے تو نہیں ہے کرسچن دھرم کا آسکو کرائشت سے کرسچن دھرم بنا ویسے تم ہندوستان میں رہنے والے عطوہ بھارت میں رہنے والے دیوی دیوتا دھرم کے ہو ہندو کوئی دھرم بھی نہیں ہے ہم نے ہندوستان میں نام دے دیا اس کو پھر اپنے کو ہندو کلا دیا تو پرنٹو اپنے کو دیوتا تیلائی نہیں سکتے کیوں کیونکہ سمجھتے ہو ہم تو پاپی ہیں نیچ ہیں کنگال ہیں بکاری ہیں اور بھکتی مار میں منش بھکتی بھی کرتے رہتے ہیں دکھی ہوتے ہیں تب ہی تو باپ کو ہی پکارتے ہیں یہ صرف تم برہامن بچے ہی جانتے ہو کہ جس باپ کو پکارتے آئے ہیں وہی باپ ہم کو بے حد کا ورسہ دینے کے لیے عمر قطع سنا رہے ہیں اور ہم عمر پوری کے مالک بننے والے ہیں آج اسی نشے میں لینا ہے کہ ہم عمر پوری کے مالک بننے والے ہیں اور عمر پوری کہا جاتا ہے سورگ کو سکتی کو تم کہیں گے ہم سورگ واسی بننے کے لیے پرشارت کر رہے ہیں اب کلیوں میں منشی مرتے ہیں تو کہتے ہیں سورگ واسی ہوا اب اس نے کوئی سورگ میں جانے کے لیے پرشارت رہے گیا محنت رہا کی آپ کو ڈاکٹر پانچ سال کی ڈگری لے گا تب ہی تو ڈاکٹر بنے گا جس نے محنت نہیں کی وہ ڈاکٹر انجنس ہونا بنے گا ایسے ہی یہاں سنگم اوپر دیوتا بننے کی پڑھائی جن رہی ہے اور تم اور تم تو پرشارت کری رہے ہو عمر پوری ویکنٹ میں جانے کے لیے اب پرشارت کرانے والا کون کون ہے عمر بابا جس کو عمر نات بھی کہا جاتا ہے اس یگ کو پاٹشالہ بھی کہا جاتا ہے دوسرے کوئی پاٹشالہ کو یگ نہیں کہا جاتا تو یگ الگ رچے جاتے ہیں دنیا میں بھی یگ الگ رچے جاتے ہیں جس میں برہامن لوگ بیٹھ منتر اچارن کرتے ہیں منتر پڑھتے ہیں اور باب کہتے ہیں یہ تمہارا کالج بھی ہے یگ بھی ہے دونوں اکٹے ہیں اور تم جانتے ہو اس گیان یگ سے کیا ہوگا وناش جوالہ پروجولت ہوئی ہے اور اس میں ساری دنیا سواہا ہو جانی ہے وہاں تو جو دل گھیڈ آ دیں گے وہ اس سے سواہ کریں گے یہاں تو اہوتیاں کیا دیں گے ان شریروں کی سب اہوتیاں جائیں گے ویکاری شریر سارے سواہا ہونے ہیں پھر پھر بننی ہے نئی دنیا اس کا نام ہی ہے نام کیا اس کا مہا بھاری مہا بھارت لڑائی اب ان جیسی لڑائی اور کوئی ہوتی نہیں پھر کہتے ہیں ید میں مسلم سے لڑائی ہوئی میزائل اٹیک ہوئے تو باب نے کہا تمہارے ساتھ لڑائی تو ہی نہیں اس کو پھر مہا بھارت لڑائی کیوں کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس کو اب بھارت میں تو ایک ہی دھرم ہوتا ہے نا موت تو باہر ہے میزائل اٹیک تو ویدیشوں میں ہونا ہے اور یہاں لڑائی کی تو بات ہی نہیں یعنی کہتے ہیں کرشتر میں ید ہوا بابا کہتے ہیں یہاں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تو کہاں لڑائی ہوئی اندر اس سمیں اندر ید چل رہا ہے کہ ہم دنیا کی باتوں پہ چلے اپنا دماغ لگائیں کہ بھوان جو شریمہ دے رہا اس پر چلیں یہ ید ہے اندر ویکاروں سے ید ہے پانچ ویکاروں سے ید ہے یہاں لڑائی کی تو بات ہی نہیں تو باپ سمجھاتے ہیں تمہارے لئے نئی دنیا چاہیے تمہارے لئے نئی دنیا چاہیے تو ضرور پرانی دنیا کا وناش ہوگا اور نیام محل بن جائے گا تو پرانے مکان جو بڑی ہو کیا کرے گا تو تم بچوں کی بدھی میں ورات روپ کا بھی سارا گیان ہے یہ بھی سمجھتے ہو جو کلپ پہلے آئے تھے گیان میں آئے تھے وہ ہی آئیں گے دیوتا بننے کے لئے یہاں کون آئے گا جنہوں دیوتا بننا ہے یہاں بدھی کا کام ہے بدھی کا کام کیا ہے ہم جتنے بھرامن بنے ہیں اب پھر دیوتا بنیں گے take it guarantee جو بھرامن بنے ہیں وہ دیوتا بنیں گے پھر پرجا پیتا بھرما بھی گایا ہوا ہے منش سرسٹی کا پیتا بھی گایا ہوا ہے اور پرم پیتا پرماتما بھرما دوارا منش سرسٹی رچتے ہیں کہتے ہیں بھرما جنہیں سرسٹی رچتے ہیں بھرما دوارا رچنے والے پرم پیتا پرماتما اسی لئے بھرما کو پرجا پیتا کہتے ہیں بھرما تو کیسے رچتے ہیں کب رچتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتے کیا بابا پوچھ رہے ہیں کیا شروع میں منشی نہیں ہیں جن کو رچتے ہیں دکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوئے پھر پیدا ہوئے بڑے مچھلی آئی پھر جا کے بندر آیا پھر آدھی مانو آیا پھر منشی بنے ہے نا ایسی بی بھرما دکھاتے ہیں نا پر بابا کہتے ہیں کیا شروع میں منشی نہیں ہیں جن کو رچتے ہیں اب بلاتے ہی ہیں پتت پاون آؤ یعنی پتت ہی پاون بنتے ہیں یعنی سرسٹی کا چکر گھومتا ہے تو جب منشی پتت ہوتے ہیں تب ہی تو باپ آتے ہیں کس لیے دنیا کو بدلنا ہے تم کو باپ نئی دنیا کے لائک بناتے ہیں کیونکہ ابھی سب تم و پردھان پرانی دنیا میں ہو پھر ست و پردھان بننا ہے تو بابا نے سمجھایا ہے ہر ایک منشی ماتر کو کیا سمجھایا ہے ہر ایک منشی ماتر کو اور ہر چیز کو ست و رج و تموں میں آنائی ہوتا ہے دنیا نئی سے پرانی ضرور ہوتی ہے کپڑا بھی نیا پہنتے ہیں پھر پرانہ ہوتا ہی ہے تو تم کو گیان ملا ہے سچی ست نارائن کی کتھا سچی ست میں نارائن بننے کی کتھا ابھی تم سن رہے ہو اب گیتہ ہے سرو شاستر میں شیرو بنی اسے مطلب باقی جتنے بھی شاستر ہیں وہ ہے ان کے بال بچے ان سے نکلے ہیں سارے شاستر بیس گیتہ ہی ہے جیسے برمہ کی ونشاولی ویسے گیتہ ہے مکہ اب اونچ تے اونچ ماں باپ باقی ہیں بچے ماں باپ کون شیباب برمہ ماں عرم صورت کے بچے تو ابھی ماں باپ سے ورسہ مل سکتا ہے باقی یہاں تو ابھی پڑھا رہے ہیں ورسہ ملے گا ذکار ملے گا وزید ملے گی باقی جو یہاں نہیں لے رہے جو نہیں سنتے باقی کتنے بھی شاستر پڑھیں کچھ بھی کریں ورسہ ملنا سکے کون کہہ رہے ہیں سوہم بھگوان پرم پتہ پرماتمہ کہہ رہے ہیں ہاں کر کے جو شاستر پڑھتے ہیں ان کی بہت کمائی ہوتی ہیں پاٹی بن جائیں گے ان کی تو کمائی ہو جائے گی ہے نا وہ تو ہو گیا علپ کال کے لئے اور یہاں تم بچے سنتے ہو تو کتنی کمائی کرتے ہو وہ بھی اکیس جنموں کے لئے تو ویچار کرو وہ اتنے ساروں میں سے ایک سنائیں گے سب ان کو پیسے دیں گے ان کی تجھے بھر جائے گی یہاں باپ تم بچوں کو سناتے ہیں اور تم اکیس جنم کے لئے کتنے ساہوکار بنتے ہو وہاں سنانے والے کی جے بھرتی ہے اُس سمیں کے لئے جے بھر گئی اور ہم کس سے کچھ لیتے نہیں ہیں اور بابا ہمیں اکیس جنموں کے لئے ورسہ دیتے ہیں اب بھکتی آدھی کرنا پروریتی مارگ والوں کا کام ہے اور تم ہو پروریتی مارگ والے پریواروں میں رہنے کے مارگ والے تم جانتے ہو سورگ لوک میں ہم پجھ تھے نہیں تو چوراسی جنموں کا حساب کہاں سے آئے تو یہ ہے روحانی گیان جو سپریم روح گیان ساگر سے ملتا ہے اب پتت پاون پتتوں کو پاون بنانے والا باپ ہی سب کے صدگتی داتا ہے ہم بچوں کو عمر قطع سنا رہے ہیں مرلی کے آئے یہ عمر قطع تو جنم جنمانتر کیا کیا ہم نے بھکتی مار میں جھوٹھی قطع سنتے آئے اب سچی قطع سن کر تم سولہ کلا سمپورن بنتے ہو چندر ماں کو کہا جاتا ہے سولہ کلا سمپورن سوری کے لئے نہیں کہتے ہیں سوری تو سٹل ہے شبابہ تو سٹل ہے چندر ماں میں برما بابا کی کلائیں کم ہوتی ہیں خریب برما تو نہیں ہوگا براملوں کلائیں کم ہوگی ہماری کلائیں کم ہوگی سر دنیا کی باردنیں کلائیں کم ہوگی اور تم جانتے ہو ہم آتمائیں بھوش میں سرگن سمپن سولہ کلا سمپورن بنیں گے پھر پھر آدھا کلب کے بعد انہوں میں خاد پڑ جاتی ہے تو اب ہی تم سمجھتے ہو ہم پھر سے ہم پھر سے سرگن سمپن سولہ کلا سمپن یعنی سو دیوتا پھر سے بن رہے ہیں ہم آتمائیں پہلے اپنے گھر جائیں گے پھر ہم شریل دھارن کر سو دیوتا بنیں گے پھر چندرونسی گھرانے میں آئیں گے یعنی چوراسی جنموں کا حساب کتابی چاہیے نا کس یگ میں کس ورش میں کتنے جنم ہوئے تو باپ نے چوراسی جنموں کی سچی سچی کتھا اب سنائی ہے اور تم بچوں کو کہیں گے تم بھارت واسی چوراسی جنم لیتے ہو اپنے کو ایک تو بھرامن سمجھنا پڑے کلیشن کیا پہلی ایک تو اپنے کو بھرامن سمجھنا پڑے سو بھرامن سمجھنے کے لیے بیعت لگا ہو دوسروں کو دیکھے کہ یہ بیعت لگا ہوا ہے ان کا لقش کیا ہے ٹھیک ہے؟ اور اپنے نام کے آگے ہمیں شرکو بی کے لوگوں کو لگے کہ ہم بی کے ہیں برامن ہیں لکھے ہو بی کے لکھے ہر چیزیں پہلے بی کے نام آنا تھی تاکہ اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو شرمات نہ ہو جس نے کی شرم؟ بی کے نام لکھنے میں اس کے پھوٹے کرم بی کے نہیں لکھا تو نام کمپلی لکھتا ہی ہے ہاں لکھتا ہے نا بی کے کے بغیر نام کمپلی لکھتا ہی نہیں ہے شو بھائی نہیں دیتا آپ کا بھی نام نہیں کمپلی لکھتا بی کے لکھتا ہے بی کے لکھتا ہے نا اس نے نام بی کے ہمیشہ نام جوڑو پہلے بھرمہ کی سنتان ہے اور بھگوان سری بابا بھرمہ کے دوارہ ورسہ دے نشاہ ہونا چاہیے خوشی ہونا چاہیے ٹھیک ہے؟ تیسی کنلیشن پہلی بابا نے کیا بتائی؟ ورسہ لینا ہے نا سکھ شانتی چاہیے خوش آلی چاہیے سب کچھ کمپلیٹ تو کیا سننا ہے؟ ایک دو بھرامن سمجھنا پڑے اب ممہ بابا کہتی ہونا ورسہ شیو بابا سے لیتے ہو بھرمہ بابا دوارہ بھرمہ بھی ان کا ہو گیا بھرمہ بھی ان کا ہو گیا بھرمہ سے ورسہ ملنا سکے کیوں؟ بھرمہ سے کیوں نہیں ملتا؟ یہ بھی بھائی ہو گیا بھرمہ بھی تو شیو بابا کا بچہ ہے ہمارا بھائی ہو گیا اب بھائی تو نہیں دے گا کچھ دے گا تو پیتا یہ کیوں؟ بھائی کسے ہو گیا؟ یہ بھی شریردھاری ہے نا تو تم سب بچے انکلوڈنگ بھرمہ بابا ورسہ شیو بابا سے لیتے ہو ان بھرمہ سے نہیں اب جس سے ورسہ نہیں پانا ہے ان کو یاد ہی نہیں کرنا ہے تو ایک شیو بابا کو ہی یاد کرنا ہے ان کو ہی کہتے ہیں تم مات پتا ہم بالک تیرے اب تم بھرمہ بابا کے پاس آتے ہو مضمن میں جاتے ہو تو بھدھی میں رہتا ہے ہم آئے بھرمہ بابا کے پاس ہیں ہم شیو بابا کے پاس جاتے ہیں آتے یہاں ہیں جاتے شیو بابا کے پاس ہیں یعنی کہ یاد شیو بابا کو ہی کرنا ہے اب آتما بندی ہے اسی میں چوراسی جنموں کا پارٹ نوندہ ہوا ہے فکس ہے اب آتما برکوٹی کے بیچ میں رہتی ہے اڑتی بھی سیکن میں ہے یعنی میں آتما ایک شریع چھوڑ دوسرا لیتا ہوں تو برکوٹی کے بیچ جائے ویراج مان ہوتا ہوں ایک چھوڑا یہاں بیٹھ گیا بدھی میں سمجھ ہے ہماری آتما ایسی ہے ستیوں میں تو کوئی ایسی چیز دیکھنے کی آشین آشا نہیں رہتی اب آتما کو دیکھ سکتے ہیں پر کیسے دیو درشتی سے کوئی ان آنکھوں سے دیکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے سوفٹ روز نہیں دیکھے گا بھکتی مارگ میں ہی ساکشات کار کرتے ہیں جیسے رام کرشن ہنس کششی کون تھا ویوی کانند اس نے بتایا کہ میں سامنے بیٹھا تھا تو گرو جی کی آتما نکل میرے میں پرویش ہو گئی پربابہ نے ایسے کوئی ہوتا نہیں ہے ان کو لگا دیکھا ان کو ساکشات کار ہوا آتما نکل رہی ہے نکل رہی ہے سمیٹ رہی ہے نکل رہی ہے اور نکل کر گئی وہ تھیک دیکھا انہوں نے پر اُن کی اندھر ایسا فیلڈ ہوا ان کو پرویش ہو گئی لوگوں لگا اوہو اتنا نام فیمز ہو گیا ان کا پھر بابا کہتے ہیں پرویش ایسے نہیں ہوتی اب آتماں کیسے ایک شریف جھوڑ دوسرے میں پرویش کرتی ہے اب یہ سب باتیں تم بچوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ ابھی تم سمجھتے ہو ہم عمر لوگ میں جانے کے لیے پرشارت کر رہے ہیں اور عمر لوگ میں ہم جنم لیں گے وہاں گرب محل میں ہوں گے جنم تو گرب سے لینا ہے اور وہاں گرب محل ہوں گے یہاں تو گرب جیل ہے اور جیل میں بہت تراہی تراہی کرتے ہیں سزائیں مل رہی ہوتی گے کر لیگو میں جیل میں تو جب اب آدھا قلب کے لیے بابا تم کو سب دکھوں سے چھڑاتے ہیں کتنا بڑا کام بابا کر رہی سارے دکھوں سے چھڑاتے ہیں تو تو کتنا پیار سے ایسے باپ کو یاد کرنا چاہیے ٹھیک ہے آج پرند کر لو اگر یاد کرنا ہے تو کھالی شبابا کو کیسے اپنے کو آتما سمجھ کر کے دیکھو کیا نہیں ملتا کسی اور کو یاد کرو گے بکرم بنیں گے اچھا میٹھے میٹھے سکھی لگے بچوں پرتی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے تو آج دھارنا کے لئے مکہ سار کیا ہے ہومبر کیا ہے سویم کو روح سمجھ آتما سمجھ روحانی باپ سے پڑھ کر پورا ورسہ لینا ہے ایسے نہیں کھالی مولی سننی ہے پورا ورسہ لینا ہے پورا ورسہ کیا ہے کیا ہے پورا ورسہ سچ کھنڈ کا مالک بننا ہے تو سچ کھنڈ کا مالک بننے کے لئے سچی کتھا سننی اور سنانی ہے برسی بار میں جتنے بھی کتھائیں لکھی ہوئے ہیں شاہ سے لکھے ہیں سب جھوٹی کتھائیں لکھی ہوئے ہیں صاحب صاحب بابا گل رہے ہیں دوسرا جس باپ سے بے حد کا ورسہ ملتا ہے جس باپ سے بے حد کا ورسہ ملتا ہے اسے ہی یاد کرنا ہے کسی دیداری کو نہیں بھرما بابا دیداری ہے ان کو بھی یاد نہیں کرنا کیونکہ اس پرانی دنیا کو آگ لگنی ہے اس لئے اسے دیکھتے بھی نہیں دیکھنا ہے سب شریف چل جائیں گے کیا فیضہ اٹیسمنٹ کر کے بعد میں دکھ ملے گا اشانتی ملے گی دونا پڑے گا اور انت متی زگتی یہ کی رہی گی اس لئے بے جو اس آنکھوں سے دیکھتا ہے نو اٹیسمنٹ رہو سب کے ساتھ پتیسے نہیں ترسے دیکھو میں آتما ہوں میرا پرماتما ہے بس تا ورسہ ملے گا complete کرنا کیا ہے وردان من منہ بھو کی ویدھی دوارا ویدھی کیا ہے من منہ بھو یعنی اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو تو من منہ بھو کی ویدھی دوارا من رس کی ستھتی کا انبھو کرنے اور کرانے والے سرب بندن مکت بھو سرب بندن مکت بھو کون ہے آجام سرب بندنوں سے مکت سارے بندنوں سے مکت بندن میں جو دکھ دیتے ہیں سرب بندن میں جو سکھ دیتے ہیں تو آج مارے کو کوئی بھی بندن ایسا نے جو دکھ دے کیسے جب ہم من رس کی ستھی کا انبھو کریں گے اور کریں من رس میں چو من کو آرام دے من کو مٹھاس دے تھوٹ ایسے ایسے کریں گے چو مرے اچھے لگیں ہم کو بھی اور دوسروں کو اچھا سوچیں گے اچھا اچھا کیا سوچنا من منہ بھو کی کونسی ویدھی ہے گیان یوک کی ویدھی پہوچھتر تا کی ویدھی آتم پریم کی ویدھی ہے نا من منہ بھو کی آتم سمجھ کے کیا گنا ہے میں آتم شان سلوپ ہوں پہوچھتر سلوپ ہوں پریم سلوپ ہوں اس ویدھی سے من کو مزا آئے گا اچھا سوچنا رہیں گے تو یہ اچھا لانے ہیں اور دوسروں کو لانے ہیں تب بنیں گے سرب بندھن مخت آج چکر من منہ بھو رہے آتم سمجھ کے بابا کو یاد کیا آتم سمجھ آتم کی ویلیوز کو سمجھو ویلیوز کو دینے والا کون بابا اس چطی میں رہنا ہے ٹھیک ہے اس کو من کو مٹ مزا آئے گا ٹھیک ہے تو کیا بن جائیں گے سربندھن مخت بابا نے کہا جو بچے لوہی کی زنزیرے اور مہین دھاگوں کے بندھن کو توڑ بندھن مخت ستی میں رہتے ہیں وے کلیوگی ستھول وستوں کی رسنا و من کے لگاو سے مخت ہو جا کے ہیں انہیں دے ابیمان و دے کے پرانی دنیا کی کوئی بھی وستو ذرا بھی اکرشت نہیں کر دی جب کوئی بھی کرم اندریوں کے رس ارتعات وناشی رس کی طرف اکرشن نہ ہو تب اللہ کی سپریچول اتی اندری سکھ یہ کہو من رس ستھتی کا انبو ہوتا ہے اس کے لیے نرنتر من منہ بھو کی ستھتی چاہیے شریروں سے پیار نہیں شریر کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں اس کا رس نہ آئے اندریوں کرم جو اندریہ ہیں اس کی ٹیسٹ کے لیے اس کی اچھائی کے لیے جب سارے رس ختم بجائیں گے تب اندریوں سے پرے کیا ہے اتی اندریہ سکھ جسے میں کہتے ہیں من رس کا انبوہ ہوگا ٹھیک ہے وہ کیسے ہوگا جب من منہ بھوست کی اس چیتی میں رہیں گے کہ میں آتمہ ہوں میرا پرمہ آتمہ ہے اس سے سب پجھ لیں گے تب ملے گا اتی اندریہ سکھ تب بن جائیں گے سرو بندن مخت اس کے لئے وہ نے سلوکن دیا سچی سیوہ وہ ہے جس میں سرو کی دعاوں کے ساتھ خوشی کی انبوتی ہو ٹھیک ہے سیوہ کرنی ہے دل سے اب کوئی آگیا یار وہ کہاں سے آگیا سیوہ کرنی پڑے گی تھوڑ کہا چلا خوشی تنی ہوئی ہے نا اسی دعائیں ملے گی ایسی دکھاوے کے لئے سیوہ کر دی بد دعائی دیں گے ٹھیک ہے نا تو ایسی سیوہ کرنی ہے سچی سیوہ وہ ہے جہاں پر سیوہ کرنے کے ساتھ خوشی ملے ہے نا اور دوسروں کا کاکلیان ہو جائے گا دعائیں کٹھی کرنی ہیں ٹھیک ہے اوم شانتی اوم شانتی سیوہ کرنی سیوہ کرنی سیوہ کرنی سیوہ کرنی